چیف جسٹسز نے سپریم کورٹ کمپلیننٹ بنی تھی اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر ان پہ انٹی ٹیرزم کے کیسز بنے تھی وہ بیلیں بھی اتفاق سے اسلامباد ہائی کورٹ نہیں دی دیکھیں ہم بحیثیت جج ہم کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے تنقید ایک ایسا دور ہے اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں کوئیسٹن جرنلسٹک ایتھکس کا یا پروفیشنلزم کا نہیں ہے سب پروفیشنل ہے سب ایتھکل ہے کوئیسٹن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے پولرائزڈ ہیں میں اگر جوڈیشری کی بات کروں تو جوڈیشری میں دو قسم کی میں دیکھتا ہوں کہ تنقید ہوتی ہے ایک وہ تنقید جب الیچ کیا جاتا ہے کہ کوئی دانستہ طور پہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں ایک وہ تنقید ہوتی ہے ایک وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کو میں نہیں پسند کرتا اس کو ریلیف کیوں ملا لیکن وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتی ہے دوہزار اٹھارہ میں دوسرا جھجوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ہیں یہ بھی جو کنٹیمٹ کے اصول ہیں یہ اصول بھی برطانیہ میں جج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وضع نہیں ہوئے وہاں پہ پروٹیکشن اس جیوری کی ہوتی ہے جو کہ عام شہریوں شہریوں سے لیے جاتے ہیں جج کو تو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے بھلے ہاں تنقید ہوئی ہے ججز کی انٹیگریٹی کو بھی کوئیسٹن کیا جاتے ہیں کیونکہ کسی ناپسندیدہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا لیکن اگر ہر تنقید کرنے والا بھی اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے یہ ایک عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ تنقید ہر ایک کریں لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کریں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں ابھی کوٹ ریپورٹرز جو ہیں ایک مقالعہ میں نے لکھا تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو جس نے ایک اوتھ لیا ہو اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے کبھی کسی اظہار رائے جو ہے اگر اظہار رائے ہوتا ہے اور اس کی قدر ہوتی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انیس سو اکتر میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے اس وقت مغربی پاکستان میں آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار مغربی پاکستان کے لوگوں کو بلکل اتن مختلف پچر دکھائی گئی یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا ہے لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی غلط کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاست اظہار رائے کو کابو نہیں کر سکتے آج کوٹ ریپورٹرز جو ہیں کوٹ ریپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے کیونکہ وہ صرف کوٹ ریپورٹنگ نہیں کرتے وہ وی لاغز بھی کرتے ہیں وی لاغز میں کمرشنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اس کو وہ کیسے بیلمس کریں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے نہ خائف ہونا چاہیے نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن حل ایک ہی ہے اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے ازار رائے کا رسپیکٹ کرنا یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی ہے آپ اپنی پیچھے ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جگہ اب یہ بالکل نہ یہ پڑا لکھا ہے ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ تم محلے میں بھی پھرتے ہو ہر جگہ پھرتے ہو کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ اور وہ سپونٹینیس لی ہاس پڑا اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا دیکھیں سچ سب کو پتہ ہوتا ہے اور سچ پچتر سال سب کو پتہ تھا لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی اور اس کو دباتے دباتے پچتر سال ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کوٹ ریپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہیں جیسے میں نے کہا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے میں تو ٹیلی ویشن پہ دیکھا میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو ووٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے میں ہس پڑھا میں ہس ہی سکتا ہوں لیکن اس کی میں نے کبھی کس چیز کی پروان نہیں کیے ہر دور میں کسی نے کسی نے مجھے دو فلیٹ دلا دیا کسی نے کیا 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 اس کا کوئی فرق پڑھا بحیثیت ہے جج ہم پبلک پروپٹی ہیں ہم اچھے ہیں یا برے ہیں وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں اوور دیز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائیں گی لیکن کبھی بھی عدلیہ کو کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنے ہی نہیں چاہیے یہ اٹمٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کوٹ ریپورٹر کو منع کرے یا انفلونس کرے کہ اس میں کیا کرنے یہی ہمیں آزادی دل آ سکتی ہے یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے سچائی سچائی ہی رہتی ہے جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے اگر اظہار رائے پچھتر سال اس کی قدر کی ہوتی ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان دولخت ہوتا نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے اس لئے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے یہ آپ سب کا بھی کام ہے یہ ہر شہری کا بھی کام ہے اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اور یہ آئین جو ہے یہ آپ پھولڈو کا اور میں آپ کی اس کعوش کو یقیناً میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں جاتے جاتے ایک آخری دو چیزیں بتا دیتا ہوں اٹھاروی ترمیم جب ہوئی تو بہت ساری قویتیں اٹھاروی ترمیم کے مخالف تھی اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس اٹھاروی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی تو ایک کوٹ رپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا میں وکیل تھا اس نے ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیسز تو انہیں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کرے گی میں نے کہا سپریم کورٹ اس لوئرز موومنٹ تاریخی لوئرز موومنٹ کے بعد رسٹور ہوئی ہے سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیڑے گی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس کوٹ رپورٹر تھا لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں تو اس نے کہا نہیں اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ بحث نہ کریں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اگلے دن مجھے کسی نے فون کیا سوپا سوپا اس نے کہا فلا اخبار دیکھو اس میں ہیڈ لائن لگی ہے تمہاری میں نے کیا کیا جو میری ہیڈ لائن لگی ہے وہ ہیڈ لائن یہ لگی تھی اثر تھریٹنس دے سپریم کورٹ تو اعتزاز صاحب مجھے شام کو ملے میں نے کہا نہیں انہوں نے یہ پوچھا کہ اٹھاروی ترمیم اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی تو آپ کیا کریں گے میں نے کہا اگر سٹرائک ڈاؤن ہوئی میں وقالت چھوڑ دوں گا یہ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی now this was a کوٹ ریپورٹنگ from a کوٹ ریپورٹر تو میں نے اعتزاز صاحب کو کہا میں نے کہا میں تو مارا گیا ہوں لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ اٹھاروی ترمیم جو ہے یہ شاید سٹرائک ڈاؤن ہو جائے تو اعتزاز صاحب نے کہا نہیں نہیں ہم اس کا کوئی میں نے کہا میں نے یہی کہا تھا اور غالباً جب اٹھاروی ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئی مجھ سے زیادہ خوش انسان اور کوئی بھی نہیں تھے تو اس لیے دیکھیں اظہار رائے اوپن ہونا چاہیے اس ٹائم پہ بھی جب ہم بہت وہ تھے تو ایک ہیڈ لائن لگ گئی تھی yesterday's heroes become zeros تو دو تین series of article چھپا اور میں اس اخبار کو کم از کم یہ credit دیتا کہ میں نے ان کو اپنا version بھیجا اور انہوں نے چھاپ دیا تو وہ اظہار رائے تھی اور اظہار رائے کو encourage کرنا چاہیے جس society نے بھی ایدی امین کی طرح discourage کیا ہے وہ societyیں تباہ ہوئی ہیں کیونکہ جو غلط کام نہیں کر رہا اس کو گھبرانا ہی نہیں چاہیے لوگ slant بھی دیں گے ہم polarize society میں ہیں بہت کچھ ہوگا لیکن جمہوری معاشرے میں جمہوری جہاں پہ آئین کی والا دستی ہو وہاں پہ اظہار رائے پہ کسی قسم کی کوئی قطخن نہیں رہنے اور جاتے جاتے اتنا میں کہوں گا میرے چار سال اس جیو جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ رہنے اور مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں کہ ان چار سالوں میں میرے خیال میں وہ ادھر موجود ہیں میں نے کبھی ان کو نہ کسی ہائی کوٹ کی طرف سے کبھی کوئی ریپورٹنگ میں انفلونس کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ انفلونس کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی انہوں نے پروفیشنلی جس طرح چیزوں کو ڈیل کیا میں ان کو یقینا آئی کن کمپلیمنٹ them for that لیکن اظہار رائے اگر انہوں نے بھی تنقید کی بیجا بھی تنقید کی وہ بھی ہمارے لیے اس لیے اچھی ہے کہ جب سچائی نکلتی ہے تو سچائی ہی پرویل کرتی ہے ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کر